وہ پچھلی باروں لطیفہ سنایا سی میں چاند آلا وہ میرے گھر لہنہ سنایا ہے کہ نہیں سنایا ہے میں وہ تھوڑا سا ایک لطیفہ ہے شاید ہنسینا آپ لوگوں کو لیکن اگر یہ سمجھ جائیں تو آپ کے آنے والی تمام نسلیں سور سکتی ہیں چاند پہ ایک سپیشپ جاری تھی اس میں ساتار سائنس دان تھے اور ایک گریٹ نام کا کتا بھی موجود تھا بیش میں تو پوری دنیا میں جب یہ خبر پھیلی کہ جناب سائنس دان چاند پہ جا رہے ہیں اور ایک کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے سائنس ترقی کر گئی ہے لوگوں نے ڈھول پیٹے جشن منائے یہ لئی بھکر کا ایک بابا تھا انپرد سا بیچارہ وہ کہتا ہے اللہ کرے غرق ہو جائے تباہ ہو جائے چاند دنہ پہنچے لوگوں نے کہا بابا جی اس پیشپ تو ہڈی ہے وہ کہتا ہے نہیں اچھا اسے جڑے سائنس دان جا رہے ہیں وہ تو ہڈے نہیں کہتا ہے نہیں اسے جڑا فیول ہے وہ تو ہڈے ہے کہتا ہے نہیں اسے جڑا گریٹ نامی کتا جا رہے ہیں وہ تو ہڈے ہے کہتا ہے نہیں جی وہ بھی میرا نہیں بابا جی تہنو مسئلہ کی ہے کی تکلیف ہے تو انو وہ بابا بڑے کاری دگل کر گیا کہندہ خدانہ خواستہ یہ سپیشپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے زمین سے جا رہی ہے نا اور مخلوق جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے استقبال کرنے آئی وی ہوتی ہے اور پھر کہتا ہے سو مرتبہ خدانہ خواستہ اور سپیشپ سے اگر سائنس دان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق کیسے ہوتی ہے کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا اپنے نمائندے اچھے چونے کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب جب وہ کشکول لے کے بھیک مانگتے ہیں نا اقوام علم کے سامنے تو پوری دنیا آپ کو بیکاری سمجھتی ہے جب وہ خالستان کی لسٹیں بیشتے ہیں نا تو پوری دنیا آپ کو بیکاؤں مال سمجھتی ہے جب وہ قوم کی بیٹیاں بیشتے ہیں نا تو پوری دنیا آپ کو دلال سمجھتی ہے لیکن جب تیہ بردگان جا کے اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے نا تو پوری دنیا ترکوں کو غیرت مند قوم سمجھتی ہے پلس پوائنٹ تھا ہمارے یہ جو اوپر اللہ کے پٹھے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس کہ جب سیٹیزنشپ ایکٹ کے مخالف تحریک پورے بھارت کا مسلمان نکلا تھا آپ انہیں پاکستان کا پرچم تھما سکتے تھے اور ایک نئے پاکستان ہندوستان کے اندر ایک الہدہ ریاست کی ایک امید کی کرن آپ بیدار کر سکتے تھے لیکن اللہ کے پٹھوں نے کچھ نہیں کیا ہم نے وہ اتنی بڑی تحریک ضائع کر دی ہے کہ اگر اس کا ایک پرسنٹ بھی پاکستان کے کسی صوبے میں ہوتا تو آج وہ صوبہ پاکستان سے علیدہ ہو چکا ہوتا ہے ہندوستان نے وہ پروپاگنڈا کرنا تھا یہ اللہ کے پٹھے کچھ بھی نہیں کر رہے یہ بلکہ اگر کوئی ازداد پشتونستان کی بات کرتا ہے تو اس کی راہ بھی ہموار کرنے کا چکر میں ہوتے ہیں کہ دو چار نوجوان اگر اپنے حق کے لیے نکلیں گے انہیں وہ لٹر ماریں گے یہ کہ وہ آپ کے ملک سے بیزار ہو جائیں گے ہم نے حت الوسع کوشش کی جا کے اپنے کے بی کے دوستوں کو بتائیں کہ یار یہ پاکستان ان لوگوں کے باپ کا نہیں ہے یہ تمہارے باپ دادا کا ہے جن لوگوں نے انیس سوٹالیس میں کشمیر ازاد کرا کے دیا تھا یہ تمہارے باپ دادا کے جنہوں نے جہاد اگرانستان میں رشیہ کو ترکمانستان تاجکستان کرکستان کزاکستان میں توڑ مڑوڑ کے سوپر پاور کو واپس پھینکا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ الو کے پٹھے ہمارے اوپر حاوی ہیں پچھلے ستر سالوں سے یہ ایسے غلام ہیں کہ ہمارے لئے جہاد وہی جائز ہے جس میں امریکہ کی خوشنودی حاصل ہو امریکہ کہے کہ یہ جہاد ہے تو جہاد امریکہ کہے دہشت کر دی تو دہشت کر دی جس نے ہمارے عامر شیمہ شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے جرمنی میں جا کہ کوئی پینٹکوٹ پین کی مارا تھا نا شلوار کمیز پین کے یا پروپر حلیہ بنا کے جاتے تو وہ تو قریب نیڑے نہ لگنے سے تھا آپ کو کبھی کبھار کلین شیف بھی کرنی پڑے گھس جائیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لوگ مسئلہ تن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے آپ فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے آپ نے فلاں بندے سے ہاتھ ملایا اس کا تعلق تو فلاں مذہب کے ساتھ تھا بھائی شکر ہے اس قوم کو ارتغل نصیب ہو گیا ارتغل اپنے دشمن سے ہاتھ بھی ملاتا تھا اگلی ملاقات پہ گلے بھی ملتا تھا اسے اگلی ملاقات پہ اسے کھانے پہ دعوت بھی دیتا تھا پھر ارتغل اسے اپنی وہ بکریاں بھی بیشتا تھا کالینیں بھی بیشتا تھا پھر جا کے گلہ بھی کھاٹا تھا تو آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو کہ کچھ چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے یا ٹیکنگل طریقے سے آپ کو گزنا پڑے گا کفار کی صفوں میں آپ کو ہر جگہ پہ اپنا ایک سٹرونگ ہولڈ بنانا پڑے گا اس کے بعد جا کے اسلام کا پرچم اس کا بول بالا ہو سکتا ہے یہ جاسوسی کیوں اس کے ایک تورا میکنیزم ہے جب یہ ہمارے سٹیک ہولڈرز کچھ نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا پڑے گا سٹیک ہولڈرز نے تو لسٹیں بیچ نہیں تھی جا کے سٹیک ہولڈرز نے تو کس طریقے سے کشمیر کو بیچا سٹیک ہولڈرز نے تو کس طریقے سے مطلب قوم کی بیٹیوں کو بیچا اب جب وہ کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں ظاہری سی بات ہے ہم نے تو یونیورسٹیز میں بچوں کو پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش پہ کام کرو کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کی اپوزیشن بنگالی کے کورس کرنے لگ گئے ہیں ہمارے تنظیم کے نوجوان کہ کس طریقے سے وہاں کی اپوزیشن جماتے ہیں جو مذہبی جماتے ہیں ان کو پاکستان کی فیور میں دوبارہ کیا جا سکے آج ہندوستان سے بیزار ہیں یہ تب تک ہم لوگ حقیقی مینوں میں خود مختار ریاست نہیں ہو سکتے جب تک ہماری فورن پولیسی آزاد نہ ہو ہم کہتے ہیں امریکہ کو بھارت کو ان ریاستوں کو تم نے بھائی بنانا ہے بنا لو باپ نہ بناو فورن پولیسی کا ایک مقصد ہوتا ہے بھائی اور باپ برابری کی سطح پر بات کرو پاکستان جب بنا تھا تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ جب اپنا کوئی نمائندہ بھیجا برطانیہ میں تو کوئی سیکٹری لیول کا بندہ اس کے برابر کا بندہ نہیں سیکٹری لیول کا بندہ استقبال کرنے آیا تو جب برطانیہ کا کوئی وزیر ادھر آتا ہے تو قائد عظم کوئی بہت ہی کلرک لیول کے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پھولوں کا گلدستہ بھی نہ دو اور کارپٹ بھی نہ لگا اور اسے بولا آؤ یہ ہوتی ہے برابری کی سطح پر بات کرنا کھانے کو کک بھی نہیں تھا ہمارے پاس لیکن برابری کی سطح پر بات کی جاتی تھی تب ہی ان کا صفیر آتا تھا تو پورا جھک کے اپنی عرض داشت ملکہ برطانیہ کی پیش کرتا تھا قائد عظم کو کیا وجہ تھی کہ وہ کرپشن نہیں کرتے تھے وہ بھیک نہیں مانگتے تھے اقوام عالم سے یہ فرق ہے قوموں میں تو دنیا کا امیدوں کا مرکز و محور آپ کا ملک پاکستان تھا تھا اب وہ امیدوں کا رخ ترکی کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں خوشیت ہے یہ بردگان اچھا آدمی ہے لیکن اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ کبھی یہ فخر حاصل تھا کہ میرے کاروان ہم ہیں لوٹے پھر کافلے ایسے کہ اترایا نہیں جاتا